اسلام علیکم میں ہوں اثر کازمی ایسی او کا اجلاس پاکستان میں آلموس شروع ہو چکا ہے مختلف جو ممالک سے یہاں پہ ڈگنیٹریز بھی آ رہی ہیں وزیراعظم صاحب سے آج سب کی ملاقات بھی ہوئی بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر صاحب بھی پاکستان میں تشریف لات چکے ہیں ان کے حوالے سے کافی ایکسائٹمنٹ ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہو سکتا ہے کہ سائیڈ لائنز پہ شاید کوئی بات ہو جائے اس سے پہلے بھارتی صحافی بھی یہاں پہ آ چکے ہیں برکہ دت صاحبہ کی گزشتہ روز نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی لیکن ایک اور خبر جو اس وقت عالمی سرخیوں میں ہے وہ بھارت کا جو کنڈکٹ ہے بھارت نے جو کینیڈا میں کیا آلدوں کے بھارت الزامات تو ہم پہ لگاتا ہے لیکن کینیڈا کے اندر انہوں نے سکھ الہدگی پسندوں کو ٹارگٹ کیا وہاں پہ ایک کینیڈین شہری کا قتل کیا گیا اور اس کے رد عمل کے طور پہ وہاں پہ تحقیقات ہوئیں اور کئی ماہ کی تحقیقات کے بعد پتا چلا کہ اس میں بھارتی حکومت بھارتی اسٹیبلشمنٹ بھارتی ایجنسیاں ملاوث تھیں جس کے نتیجے میں وہاں سے کینیڈا سے بھارت کے ہائی کمیشنر کو ملک بدر کیا گیا اس کے جواب میں اب بھارت بھی یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ کینیڈین سفارتکاروں کو بھارت چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن یہ جو ایشو ہے بھارت کا اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی خبر پاکستان کے حوالے سے ہوتی اور اس وقت پاکستان کے وزیر خارجہ بھارت میں ہوتے تو بھارتی میڈیا میں بھارتی اسٹیبلشمنٹ میں بھارتی جتنے بھی ان کا سیاسی سین ہے اس کے اندر کس قسم کی بحث ہو رہی ہوتی کس قسم کی چیزیں لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے پاکستان میں اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاری اتنا زیادہ یہ چیز ڈسکس نہیں ہو رہی ہم کوشش کریں گے کہ ایسیو کے ساتھ ساتھ یہ جو بھارت کا کردار عالمی سطح کے اوپر ایکسپوز ہوا ہے اس پہ بھی گفتگو کریں پروگرام کے پہلے حصے میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں فکس سفیر ڈاکٹر عبدالباسد صاحب سر بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ مجھے اپنے شو میں لینے کے لیے تھا اچھے سار سب سے پہلے تو جو پاکستان کی عالمی سطح کے اوپر تنہائی کی بات ہوتی تھی اب یہ جو ایسیو سمٹ ہو رہا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا یہ جو سمٹ ہے یہ ایک طرح سے سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک امپورٹنٹ پلیر ہے اور دوسرا اٹھے سیم ٹائم دیکھیں بلوک کی باتیں بھی ہوتی ہیں کیا کوئی رسک ہے کہ اس سمٹ کی وجہ سے ہم کسی اور اپنے ایلائی کو اوفینڈ نہ کر دیں جی پہلے تو جو پہلے سوال آپ کا ہے ڈبلیمائٹک آئیسولیشن کا بیسے تو سمٹ ایک روٹین کا معاملہ ہر سال یہ ہوتی ہے پہلے سال بشکک میں تھی اوکٹوبر کے مہینے میں کرگس رپبلک میں اس سال پاکستان میں ہو رہی ہے تو ہر میمبر روٹیٹ اس کے روٹیٹ روٹیشن میں ہوتی ہے یہ سمٹ لیکن پاکستان کی کامیابی آپ اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ تمام جتنے بھی میمبر کنٹریز ہیں ان کے حوزر آزم یہاں موجود ہیں اور ایران کے فرسٹ وائز پریزیڈنٹ بھی موجود ہیں تو اس زابعے سے اگر دیکھیں تو یقیناً پاکستان کی ایک سفارتی کامیابی تو ہے کہ تمام حوزر آزم کو اس نے یہاں پہ ہیڈز آف گارمنٹ کو جمع کیا اس کے باوجود کہ ہمارے ہاں ایک سیاسی خلجان کسی صورتحال تو موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی سب لوگ آئے ہیں تو یہ ہمارے لئے ایک کامیابی ضرور ہے اور اس سے یہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ کوئی اور کیمپ ناراض ہو جائے اگر اس میں ہم کسی مثال کے طور پر روس یا چین کے زیادہ قریب ہو رہے ہیں کوئی اس طرح کا تاثر مل رہا ہے تو امریکہ کو ہم افینڈ کر سکتے ہیں یا کوئی ایسا خچہ ہے ایسا تو ایسی بات نہیں ہے کیونکہ تو علاقائی تنظیم ہے اور سارے جتنے بھی علاقے کے ممالک ہیں یہ کوئی نظریاتی تنظیم نہیں ہے تو اس میں میرا نہیں شاہل اور پھر بھارت بھی اس سے موجود ہے جو کہ اوریڈی اسٹریٹیجیک الائے ہے جو کوارڈ کا میمبر بھی ہے امریکہ کا اسٹریٹیجیک الائے بھی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس کو اس طرح انٹرپیٹ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کسی بلوک میں شامل ہو گیا ہے یہ سار کی طرح ہی ایک اور ہمارے آپ کہہ لیجئے کہ یورو ایشین ریجن کی ایک تنظیم ہے جسے بہت سے ممالک ہیں اور ہمارے میرا تو خیال یہی ہے کہ ایسی او جو ہے ابھی اس نے بہت سے امتحانوں سے گزرنا ہے ابھی اس طرح وہ ایوالو نہیں ہو پائی جس طرح بیس ایک سال پہلے ہم اس کو دیکھ رہے تھے کیونکہ ابھی ورلڈ آرڈر ایٹسیلف اس ایوالوینگ ابھی اس میں بہت سے حالات بدلیں گے ہمیں نظر آئیں گے اور پھر چونکہ اس میں بھارت بھی شامل ہے جس کے تعلقات چین کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہیں کشید کی ہے بورڈر ڈسپیوٹس ہیں پاکستان کے ساتھ بھی ایک ہوسٹائل ریلیشنشپ ہے تو اس وجہ سے ایسی او کا معاملہ ذرا قدر مختلف ہے اس میں وہ ہمہنگی نہیں ہے جو کہ کسی علاقائی تنظیم کو آگے لے کر جاتے ہیں اچھا سر بھارت کا آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان کے ساتھ ان کے اختلافات تو ہیں کشمیر کا معاملہ بھی ہے دیگر ڈسپیوٹ بھی ہیں وارٹر کی بھی یہاں پہ بات ہوتی ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک ریلیزیشن ہے اور بھارت کے اندر بھی ایک ریلیزیشن ہے اور ایک پیج ہے کہ چیزوں کو اب بہتری کی طرف لے کے جانا ہے دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری لانی ہے دیکھیں ریلیزیشن تو ہونی چاہیے کہ اس جنوبی ایشیا کے ہم دو بڑے ممالک ہیں دونوں ایکمی قوتیں بھی ہیں تو اگر یہ ریلیزیشن ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح معاملات کو آگے لے کر چلیں گے آیا جو ہمارے تنازعات ہیں ان کو بھول بھلا کے پس سے پوش ڈال کر آگے بڑھیں ہم پہلے بھی اپروچز جو ہیں ہم پہلے بھی ان پر عمل درامت کر چکے ہیں ہم نے نائنٹی نائنٹی سیون میں کامپوزٹ ڈائلوگ کا فریم ورک بنایا اور اس میں ہر قسم کے کانفیڈنس بیلڈنگ میجرز بھی ہم نے لیے دیکھیں پھر ہم نے دیکھا کہ ہم جب بھی ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں پھر دو قدم پیچھے آ جاتے ہیں اور ابھی بھی اگر آپ دیکھئے تو ڈیڈ لاغ ہے تو جو اصل بنیادی تنازعہ ہے وہ تو جمو اور کشمیری کا ہے اگر آپ مجھ سے پوچھئے کیونکہ نائنٹین فورٹی سیون سے دیکھئے تو یہی ایک تنازعہ تھا جس کی وجہ سے اور بہت سے تنازعات نے جنم لیا اگر یہ اس وقت حل ہو جاتا تو شاید آج جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں ایسے نہ ہوتے لیکن اس کے لیے بھارت تیار نہیں ہے کیونکہ پانچ اگرس 2019 کو جو کچھ بھارت نہیں کیا اس نے کشمیر ایکویشن کو اور کمپلیکس کر دیا ہے کمپلیکٹیڈ ہو گیا ہے سارا معاملہ تو پونس بھی بھارت پہ ہے کہ وہ کس طرح اس سیچویشن سے باہر نکالے اس سارے حالات کو اچھے سر بھارت کی اسٹیبلشمنٹ بھارت کی جو اندر کی حکومت اور سم ٹائم ان کا انٹیلیجنسیا بھی جو ہے وہ پاکستان کے اوپر دہشتگردی کا الزام لگاتے رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان بلکل ہی معصوم کردار ہے ہماری بھی کوئی غلطیاں ہوں گی لیکن اس وقت جو کینیڈا میں بھارت کا کردار سامنے آیا امریکہ میں سامنے آیا کینیڈین پرائم نیسٹر نے قائدہ ٹویٹ کر کے بتایا کہ میں نے برطانوی پرائم نیسٹر کو بھی بتایا ہے شوائد شیئر کیے کہ بھارت کیا کچھ کر رہا ہے مغرب میں تو یہ جو کردار ہے بھارت کا اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ بھارت بیک فٹ پہ جائے گا اور خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کی خبر پاکستان کے حوالے سے ہوتی تو یہ تو عالمی میڈیا اور بھارتی میڈیا میں اس وقت اس کو جس طریقہ سے اچھالا جاتا میرے خیال میں وہ تو انپریسیڈنٹڈ ہوتا ایبسلوٹی یہ سپارٹ آن اور بھارت کا معاملہ جس طرح کینیڈا میں پچھلے سال جون میں ہردیپ سنگھ میجر کا قتل کیا اس کے بعد امریکی اور کنیڈین شہری پنن کا قتل کانسپیریسی میں انوارڈ تھے اور بڑا انٹرسٹنگ بات یہ ہے اور پھر پاکستان بھی بھی اگر آپ دیکھئے تو کمانڈر کلبوشن جادے فیگر افتاری سے لے کر سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں ابھی دیکھ رہا تھا وہاں دفتر خارجہ کا ان کا بیان کہ جی ہمارے جو سفیر کو ہمارے ہائی کمیشٹر کو اور باقی سفارتکاروں کو وہاں سے ایکسپیل کیا ہے اور کنیڈین پرائم منسٹر ٹروڈو صاحب بار بار یہی کہتے ہیں کہ جی بھارت کی انوارمنٹ ہے ہے لیکن ہمیں کوئی شواہد نہیں دیتے تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ پبلک میں ہم پہ الزام کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں لیکن کوئی ہمارے ساتھ شواہد آپ شیئر نہیں کرتے ہیں ایکزیٹلی یہی رویہ بھارت کا پاکستان کی جانب بھی ہے بھارت دیکھئے نا جب بھی ممبئی کا واقعات ہوئے یا اوڑی کا ہوا یا پتھان کوڑ کا ہوا ہمارے کبھی بھی بھارت میں ہم سے کوئی ایویڈنس شیئر نہیں کیا اور جس دن واقعہ ہوتا ہے اسی اگلے روز ہی وہ پاکستان کا نام گردانہ شروع کر دیتا ہے کہ یہ پاکستان کی جانے سے کراس بورڈر ٹیرریزم میں یہ نہیں کہتا جسنا آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے لوگ جاتے بھی ہوں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تو ہمارے ہاں تو دو ہزار چھے کا ایک جوائنٹ انٹی ٹیرریزم میکنیزم بھی موجود ہے لیکن بھارت نے کبھی اس کو بھی انووک نہیں کرنے دیا پھر ہم نے ہمیشہ انٹرنیشنل انویسٹیگیشنز کی بات بھی کیا بھارت نے اس کو بھی ایکسپٹ نہیں کیا اب کنیڈین ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس طریقے سے وہ ایکسپوز کر رہے ہیں بھارت کی اس منافقت کو ان کے ڈبل سٹینڈرز کو اور ایک اور بات بھی اس میں بڑی اہم ہے کہ امریکہ نے کیونکہ یہ فائی آئیز کا معاملہ ہے صرف کینیڈا نہیں ہے اس میں امریکہ بھی ہے یوکے بھی ہے آسٹریلیا بھی ہے نیوزیلنڈ بھی ہے تو یہ آپ اس میں انٹیلیجنس شیئر کرتے ہیں جب پنن کی کانسپیریسی کھل کے سامنے آئی تو بھارت نے اس طرح ریاکٹ نہیں کیا جس طرح بھارت اس وقت کینیڈا کے بیزاوی کر رہا ہے وہاں انہوں نے کہا کہ ہم ایک ہائر کمیٹی بنائیں گے انکوائری کمیٹی جس کو ہیڈ کون کر رہے ہیں عجید دوول جو کہ بھارت کے نیشنس اور ان پر میں الزام ہے شک ان پر بھی ہے کہ جیوری بھی وہی ہیں اور منصر بھی وہی ہیں تو اب کیا کیا جائے آچھا سر آخر میں ذرا بریفلی بتائیں کہ ایک ملک کے ہائی کمیشنر کو اس طرح ملک بدر کرنا جو کینیڈا نے کیا یہ کینن یہ ایک سگنیفیکنٹ سٹیپ ہے بہت سگنیفیکنٹ سٹیپ ہے اور یہ پہلی طفعہ ہوا ہے کینیڈا اور بھارت کے درمیان اور سچی بات ہے کہ میں بھی توقع نہیں کر رہا تھا کہ کینیڈا اس حد تک جائے گا لیکن چونکہ انہوں نے ہائی کمیشنر کو وہاں پہ جو ونجے شرما شاید نام ہے ان کا ان کو کہا ہے کہ یہ بھی اس کانسپیریسی میں شامل ہو سکتے ہیں تو بھارت نے فوری طور پر ان کو ریکال کر لیا تو ایک سگنیفیکنٹ ہے اور ابھی میں بھارت کا میڈیا بھی دیکھ رہا تھا وہاں تو اب صرف یہی باتیں کر رہے ہیں کہ ٹرودو صاحب کو گالیاں دی جا رہی ہیں لیکن بھارت کا یہ ہے کہ وہ اس وقت ایک ایروگنس کا شکار ہے اور اس کا خیال یہی ہے کہ وہ چونکہ ایکنومک انٹرس ہیں دنیا بھر کے اس وقت بھارت سے جڑے ہوئے ان کا خیال ہے کہ جو بھی وہ کریں گے وہ بچ جائیں گے نکل جائیں گے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ضرورت ہے ضروری ضرور ہے کہ ان کو امریکہ کی پشپنائی بھی حاصل ہے کسی نہ کسی حد تک لیکن الیکشنز کے بعد دیکھتی ہیں حالات کیا ہوتے ہیں امریکہ کے مہتر بہت رکھوں کے سامنے ڈاکٹر عبدالباسد صاحب بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ ہمیں جوائن کرنے اب جو کینیڈا نے بھارت کے آئی کمیشنر کو نکالا ہے یقیناً کوئی نہ کوئی ایسے شواید ثبوت سامنے آئے ہوں گے تو ہی اتنا بڑا سٹیپ لیا گیا ہے جس طرح بھی کہہ رہے تھے یہاں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں ایک طرف جہاں ملک میں سی او کا سمٹ جاری ہے دوسری جانب لگتا ایسے ہے کہ حکمرہ اتحاد کو بہت جلدی ہے کہ وہ آئینی ترمیم کو منظور کروایا جائے اب آئینی ترمیم کے حوالے سے سیاستدان تو پہلے ہی تنقید کر رہے تھے کچھ حق میں بول رہے تھے یہ بھی ریکارڈ پر چیز ہے لیکن آج وقتلہ کا جو کنونشن ہوا کراچی میں اس میں کافی ایسی باتیں کی گئیں جہاں پہ آئینی عدالت کہ جلد سے جلد حیسائنی ترمیم کو منظور کروایا جائے اس پہ بھی گفتگو کریں گے دیگر جو اس وقت جو سیاسی حالات ہیں کوشش کریں گے کہ ان کے حوالے سے بھی گفتگو ہو اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائیں سینئر سیاستدان محمد علی دورانی صاحب سر آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم نکالنے کے لیے اچھا سر سب سے پہلے تو آپ سے ہم سمجھنا چاہیں گے کہ ایسی کون سی مجبوری ہے کہ حکومت کی خواہش آئے کہ جلد سے جلد یہ ترمیم کی جائے وقلا بھی تنقید کر رہے ہیں سیول سوسائٹی کی جانب سے بھی تنقید کی جارہی ہے آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قائم صاحب بڑا ایک بزجفت کی صورتحال ہے کہ ایک ایسا متنازعہ ادارہ جس کے اپنی حالیہ جو تخلیق ہوئی ہے وہ خود انڈر کوئسٹن ہے ایک ایسا ادارہ جو خود اپنے آپ کو ابھی مکمل نہیں کر پایا وہ ادارہ جو ہے وہ آئین کی ایسی ترمیم کرنا چاہتا ہے جس کے نتیجے میں وہ ایک چلتے پھٹتے نسبتاً پرفارمنگ لیگل سسٹم کو وہ اپنے سبسروینٹ بنانا چاہتا ہے مطلب ایک ادارہ جو اپنی تخلیق میں متنازعہ ہے وہ ایک آئینی ترمیم کے ذریعے جو ہے عدلیہ کو اپنے کنٹرول میں لانا چاہتا ہے اور وہ بھی بہت جلدی لانا چاہتا ہے مطلب وہ ایک پچیس سے پہلے لانا چاہتا ہے وہ جو ہے وہ دو دن میں لانا چاہتا ہے اس سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ترمیم آئینی ترمیم تو شاید نہیں ہے اس کو سی جے تقروری ترمیم کہہ سکتے ہیں اس کو جوڈیشری کو کنٹرول کرنے کی ترمیم کہہ سکتے ہیں اس کو جو عدلیہ کو انتظامیہ کے کنٹرول میں لانے کی ترمیم کہہ سکتے ہیں یہ آئین کی ترمیم نہیں ہے آئین کی ترمیم کے لیے نہ نمبرز ہیں نہ لیجیٹمیسی ہے نہ ہی آپ کے پاس اس کے لیے کوئی ایسا 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 مورل وہ ہے کور ہے نہ آپ نے ڈیوڈ ڈیلیجنس کی ہے تو آپ کیسے اس کے ذریعے جو ہے آپ نے آپ کو جسٹیفائے کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہ ترمیم کرنی ہے اچھا سر اس میں مولانا کا جو کردار ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کی بھی ملاقات ہوئی مولانا سے آپ اس وقت لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی نظریں مولانا پہ ہیں اگر وہ اس کے حق میں ووٹ دے دیتے ہیں تو شاید یہ ترمیم ہو جائے آپ ایک تو مولانا کی سیاست کو کس نظر سے دیکھتے ہیں میں اس تناظر میں پوچھ رہا ہوں یہ جو ترمیم والا مسئلہ ہے اور دوسرا آپ کو لگتا ہے کہ مولانا اس کے حق میں ووٹ دے دیں گے دیکھیں مولانا سے جتنی میری ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ ایک بہت نمبہ اس کا تسلسل ہے زندگی کا ایک معاملہ ہے مولانا نے ہمیشہ جو ہے وہ پرو ڈیموکریسی اور پرو ڈیموکریٹک پرنسپلز کے اوپر سٹینڈ ہی ہے اور اس ساری آئینی ترمیم کے دوران بھی انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ ہم کسی ایسی ترمیم کا حصہ نہیں بن سکتے جس کے نتیجے میں وہ متنازع ترمیم جو کہ اس حکومت کے لیے تو ایک لائیبیلیٹی ہو اس کی لائیبیلیٹی اپنے گندے پہ بھی ڈالنے لہذا جو اس سے لیٹڈ جو ڈائیلوگ ہوا پہلے تو وہ ڈائیلوگ اپنے لحاظ سے کویسٹن اس کو مولانا نے بھی کیا تھا کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ خود لیجٹیمیٹ نہیں ہے تو یہ کیا آئینی ترمیم کرے گی لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک سیاسی رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پی ٹی آئی نے بھی کیا اور انہوں نے حکومت کے ساتھ اس کے اوپر ایک نیگوسییشن کا اور ایک ڈیلیپریشن کا سلسلہ جائی رکھا تاکہ اگر کوئی آئینی پروسس ترمیم کا شروع ہوتا ہے تو وہ کانٹینیو کرے یہ نہیں کہ کسی ایک یہ کوئی آئینی ترمیم کوئی مزائل نہیں ہے جتنے پچیس کو جا کے کسی خاص حدف کے اوپر گرنا ہے تو لہٰذا وہ ایک سلسلہ جو ہے وہ آج تک چل رہا ہے آج ایک خبر آئی ہے وہ نائیم بٹ صاحب نے دیا کہ جی اس کے اوپر کوئی کوئی ہو رہا ہے کہ چلے ہم کوٹ نہیں بناتے اپنا یہ والا نہیں ہم کوٹ نہیں ہم پینل لے لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو ججیس کی اپوائنٹ جو ہے اس کو پینل کے ذریعے کر دیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا کوئی کوئی پرو کو پوسیبل ہی نہیں ہے اگر آپ ایک ایسی مفروضہ جو کہ ابھی پاس ہی نہیں ہوا اس مفروضے سے پیچھے اٹھ کے جو آپ آئی دی کوٹ بنانا چاہ رہے ہیں جو بلاول صاحب جو ہے وہ اپنے نانا کی زندگی کے پہلے کے کوٹ اس کے لے کے آ رہے ہیں تو وہ اس کی بنیاد ایک ابھی کوئی چیز سامنے آئی ہی نہیں ہے اس کی بنیاد کہ اس کے پیدل کو میں اگر آپ یہ آفر کرتے ہیں کہ اچھا جی ہم پیدل کو تصمیم کر لیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نہ اپوزیشن کے پاس یہ اختیار ہے نہ پی ٹی آئی کے پاس یہ اختیار ہے اور نائی مولانا کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی ایسی ترمیم کے بارے موجودہ شکل میں یہ ترمیم ہو جاتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسے سٹیبلیٹی آئے گی یا چیزیں تصادم کی طرف جائیں گی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترمیم اول تو ہو ہی نہیں سکتی اور اس ترمیم کو کرنے کے تینوں جواز ادارہ اس کی نامکمل ہونا اور نمبرز نہ ہونا یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ اس کے حق میں ہائل ہیں اس کو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ریفرینڈم کی طرح ترمیم کروالیں جیسے ماضی میں ریفرینڈم ہوتے رہے ہیں سپیکر اعلان کر دے کہ جیتنے بندوں نے یا پھر لوٹے مار کے آپ اس ترمیم کو کروالیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بھی ترمیم جو ہوگی وہ پورے کے پورے جمہوری نظام کو مندہم کر دے گی وہ ان حکومتوں کی سیاست کو مندہم کر دے گی اور جو پارٹی بھی اس ترمیم کے حق میں ووٹ دے گی وہ اپنے مستقبل کو تاریخ کر لے گی سیاسی طور پہ بھی اور آئی بھی لہذا یہ یہ سارے زیرک سیاست دان ہیں آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ سینس بنا رہی ہیں تو یقیناً ان لوگوں کو بھی یہ سمجھ ہوگی تو ایسی کون سی مجبوری ہے کیا کسی اور کی خواہش ہے یا پھر کسی کی سیاست ختم کرنا چاہتے ہیں امران خان صاحب سے ان کو سیاستی آیا آج سی سپیکر نے بڑی وزار سے کہ دیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ ترمیم نہ کی تو پھر ہمارے اوپر انصاف لاغو ہو جائے مطلب یہ ہے کہ ہماری چوری کا مال مسروق برامت دونے کا امکان پیدا ہو جائے اب یہ لوجک دینے والے منتخب تو ہوئی جن میں مروسیت کے علاوہ کچھ ہے نہیں تو لہٰذا اس بیک گراؤنڈ کے اندر وہ چوری کا مال برامت ہونے کے امکان کے تحت وہ چاہتے ہیں کہ اس عدلیہ کو ڈیمولش کر دیں اس ادارے کو گرا دیں جو ادارہ جو ہے بڑی مشکل سے آپ کو میں کانسا بتاؤ لمبی جدو جہد کی ہے بکلا نے باب نے بینچ نے پارلیمنٹ نے تو کبھی کوئی خاص ایسا رول پلے نہیں کیا لیکن وہ کیا لیکن آپ ایک چیز دیکھیں میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ نے جب بھی ایک اپوائنٹمنٹ جیف جسٹس کی آپ سے نکلی تو جیف جسٹس کا انسٹیٹیوشن بننا شروع ہو گیا ایک اور انسٹیٹیوشن ہے جو کہ اپنی جگہ پہ بہت مضبوط انسٹیٹیوشن ہے لیکن اس کی ٹاپ اپوائنٹمنٹ کیونکہ آپ کے پاس ہے اس صفحہ واحد ایک مثال بنی ہے کہ میرٹ کے اوپر چینئر موس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ مروسیت کے تابع ہے اور جب اس کے اندر جمہوری جو اتوار ہیں اور اقدار ہیں نہیں آئے وے ایسی صورت میں ہمیں ایسا منیجمنٹ کرنی چاہیے کہ سینئر موس جو ہے وہ آئے اور انتظامی انفلنس کے ذریعے جی وزیر آزم اور وزیر اور صدر مملکت جن چیز جیسی کو تقرور کرنے وہ کون بیچارہ ہو جن جیسے ہی ہوں جیسے ان کی پارٹی ہیں لہذا یہ ایک چیلنج ہے جس کو بکلانے بھی دیکھنا ہے جس کو پارلیمنٹ نے بھی دیکھنا ہے جس کو آپ لوگ نے بھی اور پورے ملک انٹیلیجنس یہ سب نے دیکھ رہے اچھا سر ایک اور جو چیز ہے کہ اس سارے محول کے اندر پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی جماعت ہے ان کی سیاست کو کیسے دیکھ رہے ہیں لگتا یہ کہ کنفیوجن ہے ان کے اندر بھی جب سے خان صاحب سے رابطہ ختم ہوا ہے کوئی کوہرنٹ پولیسی ہمیں نظر نہیں آرہی کبھی اتجاج کی کال کبھی اس کو موخر کر دینا کبھی علی عمین صاحب کا اسلام باد آنا پھر غائب ہو جانا ان کی سیاست کو آپ کدھر پلیس کرتے ہیں اس وقت دیکھیں ان کی سیاست میں یہ جو ہوتی ہے نا ایک تو ان کو فائر وال ہے ان کو ایک پوٹیکشن ہے ان کی پوٹیکشن یہ ہے کہ ان کی پبلک جو ہے وہ آج بھی ان کے ساتھ ان کی لیڈیشپ کے ساتھ کھڑی ہے آپ جتنا مرضی لیڈیشپ کو آئیسولیٹ کر دیں انسولیٹ کر دیں لیکن اس کی پاپولیریٹی کو یہ آلٹر نہیں کر پا رہے دوسری چیز یہ ہے کہ کے اندر جو کچھ بھی ہوا سینسے جس میں آپ نے حکومت کو بھی دیکھا اپوزیشن کو بھی دیکھا سب نے بیٹھ کے سیویشمنٹ کو بھی دیکھا سب نے بیٹھ کے اندر لیڈیشپ آف تسیم کے پی کے انہوں نے اپنے آگے بڑھنے کے لیے ایک مفاہمتی راستہ نکالا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس ایک راستہ تو یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے مولانا کے ساتھ مل کے وہ ایک ایسی امینڈمنٹ کے اوپر کام کرے جو امینڈمنٹ سب کے لیے قابل قبول ہو اور کنسنسس کی بنیاد پہ آئے اسی لحاظ سے پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ کو آج چیلنجز ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ آج میں تو آج کا جو انہوں نے مظاہرہ ملتوی کیا ہے وہ کوئی مطلب زندگی موت نہیں ہوتی سیاست میں سیاست میں ایک عمل ہوتا ہے مظاہرے ہوتے بھی ہیں اور آگے بھی چلتے ہیں اور ان کی لیڈرشپ ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک رہے گی اور یہ عوام کا تحفظ ہے اس لیڈرشپ کو تو اس لحاظ سے ان کے آگے بڑھنے کا راستہ یہ ہے کہ وہ اپنی جدو جہد کو پولیٹیکل پروسس کے ذریعے آگے بڑھائیں عدالتیں بھی ان کے پیچھے آنا ہے عوام ان کے ساتھ ہیں اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ اداروں کو بھی ان کے ساتھ تعاون بڑھتا جائے گا یہ ایک نیچرل عمل ہے جو کہ عوام کے دباؤ اور عوام کی ان کے لیے چاہت کی وجہ سے انہیں ملے اچھا میاں صاحب کی سر گزشتہ روز ایک بھارتی صحافی سے ملاقات ہوئی برکہ دھت صاحبہ سے بڑی جرنلسٹ ہیں اور ان سے میاں صاحب نے بات چیت بھی کی تو آپ اس ملاقات کو کیسے دیکھتے ہیں ہماری تو تشنگی رہ گئی پاکستانی صحافی تو سارے انتظار کر رہے ہیں کہ کب میاں صاحب ہمارے لئے ٹائم نکالیں گے لیکن کم از کم انہوں نے بھارتی ساتھ تعلقات کی بہتری کے حوالے سے اور برکہ دت نے اس کے اوپر کافی ایک سار براہ یا سٹیٹمنٹ شپ جو ہوتی ہے اس کی جھلک آپ کو نظر آ رہی ہے میاں صاحب کے موقف میں دیکھیں جناب پہلے تو بات یہ ہے میاں صاحب ایک بزنس مین ہے اس کے بعد وہ سیاست دان ہے تو انڈیا کے ریزرز ہیں چھے سو بلین کے ہیں ہمارے کتنے ہیں ساتھ آٹھ بلین کے تو انہوں نے آپ کو آپ کی اوقات بتائی ہے بڑی جو ان کی جنرلسٹ جو آئی ہیں ان کی زیادہ عزت تھی کہ وہ اقبالدار ملک کی جنرلسٹ تھی لیکن میں یہ سمجھتا چاہیے یہ بہت ریالیٹ ہم کیوں نہیں کر پارے اس چیز کو دیکھیں کشمیر صرف ہمارا ایشو نہیں ہے چائنہ کا بھی ایشو ہے اور چائنہ نے کشمیر کے اوپر ہمارے سے زیادہ فرم سٹینڈ یا ہمارے جتنا ہی فرم سٹینڈ میں شرک لہذا ہمیں اس کو بائی ساتھ اپنی حکمت کے ساتھ اور کشمیری عوام جو ہیں انہوں نے اپنے ووٹ سے ثابت کر دیا کہ وہ مودی کے انفلنس کو تسلیم نہیں کر رہے ہم جا کے پاؤں بھی پڑ جائیں گے تو کشمیریوں نے ان کے پاؤں نہیں پڑ لہذا ہمیں آگے بڑھنے کے لیے تجارت کے آخر میں بریفلی بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کب تک آپ کو باہر آتے وے نظر آ رہے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ آخری ہک اپ ہے جو کہ اس وقت کونسٹیٹیشنل امینڈمنٹ کی صورت میں اور عدالت کو سبسروینٹ بنانے کی شکل میں حکومت کر رہی ہے اس میں پراببلی اور انشاءاللہ یہ ناکام بھی ہوں گے رسوا بھی ہوں گے اور ذلت بھی اٹھائیں گے اس کے بعد جو ہے میرا خیال یہ ہے کہ نسبتا ڈے بائی آسانیاں پیدا ہوں گی عوام کیلئے اور عوام کی قیادت کیلئے اور جب عدلیہ آزاد ہوگی تو مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کو اندر رکھنے کے لئے کوئی بہت زیادہ جواز حکومت کے پاس موجود ہوگا اور پھر ایسی صورت میں ان کی بہنوں کو ان کی بیگم کو ان کی پوری فیملی کو ٹورچر کرنا اور ان کو جو ہے انسل کرنا ان پہ میگا فون ڈالنا بام ڈالنا مطلب یہ تو کوئی ریٹلر کے بھی نوکر لگتے ہیں مجھے کہ جو اس قطع کی سے پیچھے اٹھتے جو حقیقی حقتار ہیں ان کو جگہ دینی تاکہ تاکہ آئندہ یہ بھی سیاست کر سکتے ہیں اور ان کے بچے بھی کر اچھے سر بلکل بریف بتائیے جس خان صاحب حکومت میں تھے آپ تو ان کے بڑے ناقد تھے اب جب سے وہ جیل میں گئے آپ ان سے ہمدردی کا اظہار بھی کرتے تو تحریک انصاف تو نہیں جوائن کرنے کا ارادہ مشکل میں پڑھ سکتے ہیں آپ بھی حکومت آپ کے پیچھے پڑھ جائے دیکھیں آپ نے یہ سوال بڑا سا کیا میں ایسو دو ہزار اٹھالہ میں پریشر بھی برداش کیا تھا میں نہیں گیا اور اس کے چمہوری رویے کے ساتھ چل رہا ہوں میں نے دیموکرٹک پرنسپلز کے آگے ہتھیار ڈال دی ہیں اور میں آئین اور قانون کی بالہ دستی کو تسلیم کرتا ہوں اور وہ یہ کہتا ہے کہ عوام کی رائے جب سامنے آ جائے تو اپنی رائے کو اس کے آگے قربان کر دو تو میں نے چوبیس دو ہزار چوبیس آٹھ فروری کے الیکشن سے آٹھ مہینے پہلے محسوس کر لیا تھا کہ پاکستان کے عوام نے اپنے آپ کو الیکٹیبلز کے پریشر ستانے کے پریشر کچھری کے پریشر اور تمام دوسرے انفلنسز کو ماننے سے انکار کر دی تو میں نے اس کے بات کرنا چاہتا ہوں اور میں پبلک کے حق کی بات کرنا چاہتا ہوں میں قانون اور آئین اور پاکستان کی بات کرنا محمد علی دورانی صاحب بہت شکریہ تینک یا وقت تو ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنمار نئی مہدر پنجوتا صاحب نے ہمیں جوائن کیا پنجوتا شرائط تھیں جن کے اوپر آپ نے یہ اتجاج موخر کیا اور کیا وہ شرائط پوری ہوئی شکریہ آپ نے موقع دیا تر کازمی صاحب میری گزاری یہ ہے کہ خان صاحب سے ملاقات کی اوپر تین تاریخ سے پابندی لگائی گئی اور یہ پابندی جو ہے اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ خان صاحب کے ساتھ رابطہ ہمارا ملقات کیا گیا اور اسی کو کرتے ہی انہوں نے یہ کیا کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات بین ملتی تھی یا انتظار بین یا صافی ساماتے ملتی کرنی انتظار بین نے درکال تھی ملاقات پھر بین انہیں بھی ملقات میں انفکیٹ کر دیا تو یہ سارا پر ہم نے اسلام آباد ہی کوٹ سے رجوع کیا کہ ایکسیس کروائی اسلام آباد ہی کوٹ نے اس ریکوینس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا پھر یہ ہوا کہ ہم نے جب ہمیں ساری صور کے حال کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا ساتھ خان کی کال دی گی اتجاج کی کال نے یہی شرط تھی کہ خان صاحب کا تک ایکسیس دی جائے کل کیونکہ اس حوالے سے مختلف چیزیں تھی دو تین دن ان مہمانوں نے آئے ہونا تھا تو لہذا اس چیز کو دیکھتے ہوگے جہاں پر ہمیں یقین دیائی کروائی گی ہم نے اس اتجاج کیونکہ یہ اتجاج کنڈیشن ملتبی کر دیا اب بات یہ ہے پر آپ کے ڈاکٹر آسم صاحب کی تو آج پنجوتہ صاحب ملاقات نہیں ہو سکی بلکل آج ان کی ملاقات نہیں ہو سکی اور ہم بڑا کلیر ہیں ہمارا موقع اس کے اوپر کہ ڈاکٹر آسم کی ملاقات کروائی جائیں کیونکہ اس کے علاوہ کوئی ملاقات بھی کر اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر پنجوتہ آسم کی انتظام سکی پیس کیا ہو گئے ہو ان سے کیا توقع کی جا سکتی تھی وہ جا کر چیک کرے اور وہ تسلیف بخش جو ہے بخش کام کو دیں ٹھیک آج ہمارے ڈاکٹر جو آسم تھے ان کو ملنے کی جاز نہیں تھی اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ڈاکٹر جو آسم ہیں ان کو پنجوتو صاحب یہ ایسیو کے سمیٹ کے بعد اٹھارہ انیس تاریخ کو کیا دوبارہ کوئی اتجاج کی کال دی جا سکتی ہے اس سوال سے کوئی مشاورت ہو رہی ہے پارٹی میں دیکھیں خان صاحب کو بڑا اس کی حوالے سے بڑا لاعمل واضح ہے اور خان صاحب نے جو موقف دیا تھا میرے بھائی انتظار حسین پنجوتہ کو اور مجھ خان صاحب نے بات کہ ہم کسی صورت میں آئین تاریخ سے بات کرتے ہیں کہ آئین تاریخ کے بعد ملک مزید اندیرے میں چلا جائے گا اس لئے انہوں نے کہا اتجاج ہمارا حق آپ نے انتظار پنجوتہ صاحب کا صاحب کے حوالے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کچھ بتایا کہ کوئی ان کا سراغ مل سکا وہ کدھر نے فیملی سے کوئی رابطہ ہو سکا کوئی میسج وغیرہ آپ لوگوں کو آیا ہو کسی جگہ سے بھی دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے اسلام آئی کوٹ نے کر یہ کہتے ہیں کہ میں آرڈر پاس کروں گا اور ہفتے کو سماد رکھوں گا لیکن جب شام کو آرڈر آیا اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ سماد جو ایتھارہ تاریخ ملتوی کی جاتی ہے جو ادارے ہیں وہ تمام اپنی ریپورٹیں جمع کروا دیں ٹرک تی بتی ایک زورتحال کے اندر بلکل اداروں کی امار کے اوپر سارے ایک دوسری کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور یہ فارم سنت الیس کی حکومت ہے یہ بلکل ان کو پورا مکمل سپورٹ کر رہی ہے لیکن جو بھی ہمارے حوصلے آپ توڑ نہیں سکتے ہم کسی زورت پیچھے ہٹنے والے ویسے انتظار صاحب کی جانب سے کوئی میسج فیملی میمبر سے کسی کوئی رابطہ کہیں اور سے کچھ ایسی چیز ہے کوئی دیکھیں ان کی فیملی تک والدہ تک والدہ تک کوئی ایسی اپ ڈیٹ نہیں افیشل بھجوائی گئی یہاں ادھر ادھر سے سورس ہیں جیسے اب اڈیالا جیل کے اندر ہی کوئی سٹاف ہو تو ہیں تو پاکستانی نہ وہ کوئی ہندوستانی تو نہیں ہے اسی طرح کسی اور ادارے میں ہوں تو لوگ اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو پوری دنیا کے سامنے آخر میں یہ بتائی گئے آج کراچی میں جو وکلا کنونشن ہوا وہاں پہ وکلا نے ایک ملک گیر احتجاجی تحریک چلانے کی بھی بات کی تو جو آئی ایل ایف ہے جو تحریک انصاف کا وکلا ہے اگر وکلا انڈیپینڈنٹلی کوئی تحریک کا آغاز کرتے ہیں دیکھیں بلکل بننا چاہیے میں تو پہلے بھی حامد خان صاحب کو ٹویٹ کے ذریعے بھی اور ویسے بھی کہہ جو کہوں کہ آپ لیڈ لڑیں کیونکہ آپ ایک گروپ کے سربراہ ہیں پی ٹی آئی سے تعلق ہونا ایک بات ہے لیکن یہ ماملہ ملک ملک کے نہیں اٹھیں گے تو پھر ہم سے پوچھیں گی کہ تمام مکلہ کہتے ہیں کہ شامل ہوں اور انشاءاللہ آئی لیف ہو پاکستان طریق انصاف ہو وہ پوری مکلہ کمیونٹی کو سپورٹ کرے گی اور یہ عمل صرف وکلہ کی حد تک نہیں ہے پاکستان کے ہر شیری کا فرض ہے پاکستان کے ہر وکیل کا فرض ہے کہ وہ اس عمل کے اندر اپنا حصہ ڈالے اور ان جو اوچھے گھنڈے اپنا کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ناکام کیا جائے نئی مہدر پنجوتہ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے کل اگین آپ سے اسی ٹائپ ملاقات ہوگی thank you very much